اسلام علیکم فرینڈز آج ہم آپ کو کمرے میں بیٹھے بٹھائے اے سی کے آؤٹڈور کی کنڈیشن کو جاننے کا طریقہ بتائیں گے کہ آپ اپنے روم میں بیٹھ کے جب اے سی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کس طرح پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کا آؤٹڈور کس کنڈیشن میں چل رہا ہے اس کا کمپریرسر صحیح حالت میں چل رہا ہے اس کے اوپر چھاؤں ہے یا اس کے پر دھوپ ہے یا وہ گرمی کی وجہ سے بار بار ٹرپ کر رہا ہے یا بلکل سمودھ چل رہا ہے یا اسے آپ کی اس وقت ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں فرینڈز ہم جب بھی اسی چلاتے ہیں تو ہم اپنے روم میں بیٹھ کے ریموٹ سے پریسی کو آن کر لیتے ہیں اور اگر وہ ٹھیک چل رہا ہو تو اسے انجوائے کرتے ہیں اگر وہ ٹھیک نہیں چلے تو بھی ہم اسے بار بار آن کرتے ہیں آف کرتے ہیں یا یہاں پہ بیٹھ کے کھپتے رہتے ہیں کہ یہ چل کیوں نہیں رہا ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے چل رہا ہے جس کی وجہ سے کولیم ہو رہی ہے ہم اس کی کیر نہیں کرتے کہ وہاں بھی جا کے دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اس کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ جہاں سے آپ ایسی کی پاور لیتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایک وولٹ میٹر اور ایک امپیر میٹر لازمی لگانا چاہیے وولٹ میٹر سے آپ کو بجلی کی انپٹ کا پتہ چلے گا کہ بجلی کم تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کا ایسی ٹھیک نہیں چل رہا اور امپیر میٹر سے آپ کو بلا شبہ اس بات کا پتہ چلے گا کہ آپ کا ایسی بجلی صحیح ہونے کے باوجود کس وجہ سے ایک خرابی کر رہا ہے امپیر میٹر کے ڈجٹ ہی آپ کو آؤٹڈور کی ساری صورتحال بتا دیں گے تو فینز اگر آپ بورڈ کے ساتھ امپیر میٹر نہیں لگا سکتے تو آپ اس ٹائپ کا میٹر لے کے اسے ایسی کی کسی ایک وائر کے ساتھ لگا دیں اور جب ایسی آن کریں تو اسے بھی ساتھ میں آن کر لیا کریں یہ میٹر بیٹری کے ٹرپل اے دو سیلز کی مدد سے چلتا ہے جو آپ کا ایک سیزن تو بلا شبہ نکال ہی جاتا ہے جب آپ ایسی آن کریں تو ساتھ میں اس کو بھی آن کر لیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آؤٹڈور کی ٹوٹل کنڈیشن کا پتا چل جائے گا ابھی ہمارا ایسی رننگ کنڈیشن میں آئے اسے ہم ٹونٹی امپیر پر کر دیتے ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے آپ کا ایسی نارمل کنڈیشن میں نارمل ہی کتنے امپیر لیتا ہے ویسے تو ایسی کے امپیر لینے کا سارا داروں مدار اٹموسفر پر ہے کہ آپ نے اس کا آؤٹڈور کہاں پر لگایا ہے اس پر چھاؤں ہے یا نہیں ہے آؤڈور کو پراپر ہوا مل رہی ہے یا نہیں مل رہی اس کا فین پراپر چل رہا یا نہیں چل رہا اور اس میں پراپر گیس بھی ہے یا نہیں ہے اور تو نہیں ہے یا کم تو نہیں ہے ان چیزوں کے حساب سے ہی آپ کا ایسی امپیر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت بھی گرمی کی شدت بھی امپیر کو بڑھا دیتی ہے اگر آپ کا ایسی دن میں ساتھ آٹھ امپیر پر چلتا ہے تو رات کو ایک دو امپیر کم پہ چلے گا کیونکہ رات کو دھوپ نہیں ہوتی موسم دن کی نسبت اچھا ہوتا ہے رات کو کوئی بھی ایسی ایک سے دو امپیر کم لے گا دن میں وہی ایک سے دو امپیر زیادہ لے گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا ایسی کتنے امپیر لیتا ہے تو آپ نے جب اس کے امپیر میٹر کو آن کر دینا ہے اگر اس سے زیادہ امپیر لے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ آؤٹڈور اس وقت تھوڑا مشکل میں ہے یا تو اس پہ دھوپ ہے یا پھر وہ زیادہ اوور ہیٹ ہو رہا ہے تو اس کو آپ نے جا کے پانی لگانا ہے اس کے امپیر کم کرنے ہے اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ آپ کا بجلی کا بل زیادہ تو نہیں آرہا امپیر میٹر یہ بھی بتائے گا کہ ہمارا کمپریسر اس وقت سموثلی چل رہا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے ایسی کی لائف بھی زیادہ ہو جائے گی ہمیں پتہ چلتا رہے گا آؤٹڈور بلکل ٹھیک چل رہا ہے اور جیسے یہاں پہ امپیر نارمل کنڈیشن سے زیادہ ہونے لگے تو آپ نے alert ہو جانا ہے کہ آپ کے کمپریسر کے ساتھ آؤٹڈور کے ساتھ کوئی مسئلہ ضرور ہے یا وہ سروس ہونے والا ہے یا آپ کی لائٹ کم ہے اس وقت بجلی پوری نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ چلتا رہے گا کہ ایسی اگر ٹرپنگ کر رہا ہے اگر ٹرپ ہو رہا ہے تو کس کنڈیشن میں ٹرپ ہو رہا ہے امپیر زیادہ لے کے ٹرپ ہو رہا ہے یا بجلی کم کی وجہ سے ٹرپ ہو رہا ہے جب بجلی کم ہوگی تو وہ امپیر بہت ہائی کر کے ٹرپ نہیں ہوگا لیکن جب بجلی بھی پوری ہوگی اور باوجود اس کے ایسی ٹرپ کرے گا تو وہ کمپریسر ہیٹ ہونے کی وجہ سے ٹرپ ہوگا پھر اس صورت میں وہ بہت زیادہ امپیر لے گا اور اس کے علاوہ ہمارے انڈور میں کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہوتی کہ ہمیں پتا چل جائے کہ ہمارا آؤٹڈور اس وقت آن کنڈیشن میں ہے یا آف کنڈیشن میں ہے کچھ موڈلز آتے ہیں جن میں اس جگہ پہ لائٹ آیا کرتی تھی جس سے پتا چل جاتا تھا کہ آؤٹڈور کا کمپریسر آن ہے لیکن موسٹلی اب ایسی کوئی لائٹ نہیں آتی تو ہمیں یہ امپیر میٹر ہی بتائے گا کہ آپ کا اس وقت آؤٹڈور آن ہے ان کیس یہاں کولنگ نہیں ہو رہی اور آؤٹڈور بھی آن ہے تو آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے گا ہمارے ایسی میں گیس کی پرابلم ہے چار وولٹ سے کم پہ چل رہا ہے تو سمجھ لیں آپ کی گیس کم ہے اگر ایسی کولنگ بھی نارمل کر رہا ہے اور امپیر بہت زیادہ لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا یا تو کمپریسر ویک ہے اور یا پھر اس میں گیس اوور چارج ہوئی ہوئی ہے تو فرنس میں سجیست کروں گا آپ امپیر میٹر اپنے ایسی کے ساتھ لازمی لگائیں تاکہ آپ کو اس کی ٹوٹل کنڈیشن کے بارے میں پتا چلتا رہے امید ہے آپ کو ویڈیو بہت فائدے من لگی ہوگی فرنس ایر کنڈیشن کے متعلق بہت ساری معلوماتی ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں اس کے ٹرپ کرنے کا مسئلہ انڈور اور آؤڈڈور کی سروس کرنے کی ویڈیوز اور جو ایسی چلتے چلتے ایک دم ہائی امپیر لینے کے بعد ٹرپ کرتا ہے اس کی ویڈیو بھی موجود ہے آپ میرا چینل ویزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے ساری ویڈیوز کو ویو کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنوں کو خیار رکھیے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ